اسلام علیکم میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو اردو یوٹیوب چینل تو دوستو جم بات کرنے والے ہیں مزدہ کے موڈل موڈل سکس یا مزدہ سکس کے بارے میں اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو آپ مزدہ کا نام سنتے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں کسی مزدہ بس یا منی وین کا خیال آتا ہوگا لیکن مزدہ ایک جاپانی منیفیکچر ہے جو بسوں کے ساتھ کاریں بھی منیفیکچر کرتا ہے آج ہم اسی مزدہ کمپنی کی ایک کار مزدہ سکس کی بات کریں گے مزدہ سکس جسے چائنہ اور جپان میں مزدہ اٹینزا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ایک درمیانے سائز کی فیملی کار ہے جو کہ جاپانی کمپنی مزدہ کی پیداوار ہے گاڑی کا یہ موڈل دوہزار دو سے بنایا جاتا ہے مزدہ نے ایک لمبے عرصے سے بننے والی مزدہ کیپلہ کی جگہ پر مزدہ سکس کو مطارف کروایا مزدہ سکس اپنے پچھلے موڈلز کی نسبت سب سے زیادہ سیل ہونے والی گاڑی ہے مزدہ سکس مزدہ کمپنی کی خوبصورتی دلکشی اور متاثر کن ہونے کی اکاسی کرتا ہے چائنہ میں دوہزار آٹھ میں کچھ موڈلز واپس مگوائے گئے جن کی وجہ خراب ائر بیک سسٹم تھا اب تک اس گاڑی کی تین نسلیں مارکیٹ کی زینت بن چکی ہیں اس کار کی پہلی جنریشن دوہزار دو سے دوہزار آٹھ دوسری دوہزار آٹھ سے دوہزار بارہ اور تیسری جنریشن ابھی بھی یہ مارکیٹ میں موجود ہے موجودہ نسل جو کہ تھرڈ جنریشن ہے یہ موڈل دوہزار بارہ سے اب تک جاری ہے یہ گاڑی جپان میں ہیروشیما اور ہوفو کے مقام پر چائنہ اور رشیہ میں بھی بنائی جاتی ہے یہ گاڑی اپنے فور ڈور سیڈان اور فائیو ڈور سٹیٹ میں بنائی جاتی ہے اجم گاڑی کی حالیہ جنریشن نمبر تین کی بات کرتے ہیں ہم گاڑی کے آر گریڈ جو کہ فل آپشن کے ساتھ ہے کی بات کریں گے اگر گاڑی کی جنرل لک کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی اپنے پچھلی نسلوں سے بہت بہتر ہے پہلی نظر میں گاڑی کسی فلیکشپ گاڑی کا تاثر دیتی ہے گاڑی کا فرنٹ یونیک لک دیتا ہے فرنٹ پر تھری ڈائیمنشنل کروم گریل جو کہ مزدہ سگنیچر کے ساتھ ہے فرنٹ گریل کرپ شیپ کے ساتھ جبکہ ہوریزنٹل لائنز گاڑی کے فرنٹ کو پروکار احساس مہیا کرتی ہیں گاڑی کے فرنٹ بمپر میں ڈرائیور کی مدد کے لیے پارکنگ سینسرز ملتے ہیں بمپر میں دونوں ایجز پر کروم ٹرم کے ساتھ لیڈی فاغ لائٹس نصب ہیں ہیڈ لائٹس میں لیڈی پروجیکشن ہیڈ لیمپ جو کہ آٹو لیولنگ فیچرز کے ساتھ ہے جبکہ لیڈی ٹی ٹائم رننگ لیمپ بھی موجود ہے اگر سائیڈ کی بات کریں تو گاڑی کے لمبائی اٹھالی سو پینسٹ ایم ایم گاڑی کی ہائٹ چودہ سو پچاس ایم ایم اور ویڈھ اٹھارہ سو چالیس ایم ایم ہے جبکہ اس گاڑی کا ویل بیس اٹھائی سو تیس ایم ایم ہے جو کہ کسی بھی سیدان سے زیادہ ہے گاڑی میں سترہ انچ کے علائے ویل نصب ہیں گاڑی کے ویلز کا درمیانی فاصلہ اٹھائی سو تیس ایم ایم ہے الیکٹرونک سائیڈ ویو میرر جو کہ اوٹو ریٹریکٹ فیچرز کے ساتھ ہیں جبکہ ٹرن سگنل بھی دیا گیا ہے وینڈوز کے گرد کروم ٹرم کا حسار ملتا ہے جو کہ باڈی کی بیوٹی میں اضافہ کرتا ہے سائیڈ میں فیول فیلنگ نیک کور راؤنڈ شیپ میں بنایا گیا ہے اگر گاڑی کے ریر سائیڈ پر جائیں تو ٹرنک ہڈ کے مزدہ برینڈنگ کے ساتھ کروم ٹرم کا استعمال ملتا ہے ٹیل لائٹس میں فیلامنٹ لیمپ کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ ٹیل لائٹس میں ٹرن سگنل اور ریورس کا فیلامنٹ لیمپ ملتا ہے یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ ڈرائیور سائیڈ کی ٹیل لائٹ میں ریورس لیمپ کی جگہ ریڈ کلر کی فاغ لائٹ ملتی ہے تمام گاڑیوں کی طرح ہائی ماؤنٹ ٹیل لیمپ بھی ملتا ہے اگلے بمپر کی طرح پچھلے بمپر میں بھی پارکنگ سینسرز موجود ہیں جو کہ تنگ جگہ پر ڈرائیور کی رہنمائی کرتے ہیں اگزاؤسٹ سسٹم میں ڈیول اگزاؤسٹ پائپ جو کہ کروم فنشنگ کے ساتھ جو گاڑی کو سپورٹی فیل فراہم کرتے ہیں اگر ہم اس گاڑی کے انٹیریر کی بات کرتے ہیں تو گاڑی میں داخل ہونے کے لیے کی لیس فیچر ملتا ہے انٹیریر پر سیٹس پر لیدر کا استعمال کیا گیا ہے کلر میں پیور وائٹ لیدر اور بلیک لیدر کی آپشنز دستیاب ہیں ری ڈیزائن سٹیرنگ ویل جو کہ ملٹی میڈیا کنٹرول کے ساتھ ہے کلسٹر پینل میں سپیڈو میٹر آڈو میٹر اور ٹیکو میٹر آویزہ ہے کلسٹر پینل میں میٹر کے ساتھ ٹی ایف ٹی ملٹی انفرمیشن ڈسپلی موجود ہے جو کہ اندرونی بیرونی ٹمپریچر کولنگ وارٹ ٹمپریچر اور کمپاس ڈسپلی فنکشن کے ساتھ ہے ڈرائیور سیٹ دس طریقے سے لیکسونکلی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے پیسنجر سیٹ کو بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے انٹرٹینمنٹ میں بہت کمپنی کا آڈیو سسٹم نسپیٹ جو کہ گیارہ سپیکر سیٹ اپ کے ساتھ ہے ڈرائیورنگ ایکسپیرینس کو مزید بہتر بنانے کے لیے گاڑی میں ایکٹیو ڈرائیورنگ ڈسپلی کا استعمال کیا گیا ہے جسے ہیڈ اپ ڈسپلی بھی کہتے ہیں روڈ پر دیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسری ضروری انفرمیشن دکھاتا ہے ڈیش بورڈ پر ساتھ کی LCD ڈسپلی موجود ہے جسے ایک نوب کی مدد سے اور کچھ بٹنز کی مدد سے اپریٹ کر سکتے ہیں تازہ ہوا محولیاتی احساس حاصل کرنے کے لیے گاڑی کی چھت پر سن روف کا اپشنز بھی ملتا ہے انٹیریر کے دوسرے فیچرز میں چھے کپ ہولڈر جبکہ پچھلے دروازوں میں کولڈ رنگ پاکٹ وغیرہ جیسی اپشن موجود ہیں اگر ہم گاڑی کے دوسرے اپشنز کی بات کرتے ہیں تو الیکٹرک پاور سٹیرنگ ویڈ ریک اینڈ پینین ٹکنالوجی ہے ٹیلٹ اینڈ ٹیلیسکوپنگ سٹیرنگ کولنم ہیٹڈ سٹیرنگ ویل میمری ڈرائیو سیٹس ہیٹڈ فرنٹ اینڈ ریئر سیٹس ہیڈ اپ ڈسپلی جیسے فیچرز مل جاتے ہیں اس موڈل میں آٹومیٹک ٹرانس میشن موجود ہے جو کہ مختلف چھے رفتانے مہیا کرتا ہے گاڑی کو چلانے کے لیے چار سلنڈر سولہ وال ڈیول اوور ہیڈ کیم انجن نصب ہے جو کہ مزدہ کی سکائی ایکٹیو ٹکنالوجی سے لیس ہے گاڑی کے فرنٹ پر میک فرسن سٹر جبکہ ریئر پر ملٹی لنک سسپینشن سسٹم نصب ہے فرنٹ میں ہوادار یا وینٹی لیٹڈ بریک ڈسک جبکہ پچھلے ویلز میں سالیڈ ڈسک موجود ہیں دوسرے سیفٹی فیچرز میں مزدہ یہاں پر اپنی گاڑی میں ایک سیفٹی پیکج کا استعمال کرتا ہے جس کا نام آئی ایکٹیو ٹکنالوجی رکھا گیا ہے اس کے اس فیچر پیک میں آپ کو ایڈی ایس یعنی انٹی لوک بریکنگ سسٹم ٹریکشن کنٹرول سسٹم الیکٹرونک بریک ڈسٹریبیوشن اڈاپٹڈ ہیڈ لائٹس اڈاپٹڈ ہیڈ لائٹس کا مطلب ہے کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی مخالف سمت سے آنے والی وہیکل جیسے ہی آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کی گاڑی آٹومیٹیکلی اپنی بیمز کو لو بیمز پر کنورٹ کر دیتی ہے تاکہ آپ کے سامنے سے آنے والی وہیکلز کو مشکل پیش نہ آئے بلائنڈ سپورٹ منیٹرنگ سسٹم ڈرائیور گاڑی کے سامنے تو ایزیلی دیکھ سکتا ہے اور اسی طرح سے گاڑی کے سائٹ پر بھی دیکھ سکتا ہے لیکن گاڑی کے کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر ڈرائیور کو دیکھنے میں دکت پیش آتی ہے تو وہاں پر گاڑی میں ایک ایسا سسٹم نصب کیا گیا ہے جو کہ گاڑی کے سائٹ سے گزرنے والی وہیکل کے بارے میں ڈرائیور کو آگاہ کرتا ہے مزدہ ریڈار کنٹرول سسٹم فارورڈ سٹرکشن وارننگ گاڑی میں دوسرا فنکشن جس کا نام فارورڈ آب سٹرکشن وارننگ ہے جیسے ہی گاڑی کے سامنے کوئی اوبجیکٹ آتا ہے تو گاڑی ڈرائیور کو آگاہ کرتی ہے اور اگر پھر بھی ڈرائیور گاڑی کو نہیں رکھتا پھر اس مقصد کے لیے گاڑی میں ایڈوانس سمارٹ سیٹی بریک سپورٹ کا فیچر متعرف کرائے گیا ہے جو کہ آٹومیٹکلی گاڑی کی بریکس اپلائی کر دیتا ہے لینڈ کیپنگ اسسٹ لینڈ ڈپارچر وارننگ سسٹم جیسے منفرد فیچرز اس گاڑی کا حصہ ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانیٹلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے